اسلام علیکم جیسا کہ گھر میں تصویر ٹانگنا منع ہے تو اگر ہم تصویر کو صندوق یا پھر کسی ایسی علماری میں رکھ دیں جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو تو یہ سب کیسا ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ تصویر لٹکانا منع ہے تو اگر ہم صندوق میں بند کر کے رکھیں تو کیسا ہے بھائی گھر پہ تصویر لٹکانا منع ہے یہ کونسی حدیث میں ہے یہ کونسی آیت میں ہے اصل چیز ہے کہ تصویر بنانا نکالنا یہی منع ہے ایسا نہیں کہ لٹکانا منع ہے اس کو آپ کہیں رکھیں تو تصویر نکالنا ہی منع ہے تصویر بنانا ہی منع ہے اصل اس کا جو حکم ہے وہ حرمت کا ہے یعنی اصلاً وہ چیز جائز نہیں ہے اصل اس کا حکم ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے اس لئے جب جائز نہیں ہے تو اس کو نہ آپ کہیں لٹکا سکتے نہ آپ کہیں رکھ سکتے اس کی اجازت بس اتنی ہے جتنے پہ کوئی ضرورت ہو یا مسلحت ہو اگر کہیں ضرور جسے پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارڈ ہے جہاں آپ کو ضرورت ہے تو وہاں کے لئے کہیں گے جائز ہے اسے دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے وہاں تصاویر استعمال ہوتی ہیں جسے یہ ویڈیو کی شکل میں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے جہاں کوئی مسئلہ ہے باقی جہاں جس کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ کیوں رکھیں گے کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے جیسے آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے کہیں کام لگے گا اسی کوئی تصویر بنا کے آپ نے رکھا ہے تو ٹھیک ہے باقی بلا وجہ آپ تصویر نکال کے کیوں رکھیں گے اگر لٹکائیں گے بھی نہیں تو رکھیں آپ کو کیا ملنے والا ہے تو فالتو اسراپ میں بھی آئے گا نا پھر ایک چیز کیوں آپ کو دیوال پر لٹکانا بھی نہیں ہے پھر آپ کو اس کو بنوانا کے کیوں رکھیں گے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے مسئلحت کیا ہے تو ضائع سی بات ہے کہ بے فائدہ چیز ہے تو اس میں پیسہ ذہنہیں ضائع کریں گے اور اصلا تصویر حرام بھی ہے اس لئے اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا